بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ سارے خریہ سے ہوں گے میں محمد اسمائل آپ کو اپنے چینل آئی کے افیشل کندر خوش آمدید کہتا ہوں اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں دوستو اولاد کی نعمت یہ بہت بڑی نعمت ہے لیکن اللہ رب العزت کی دات جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں جس کو چاہتے ہیں عطا نہیں کرتے کیونکہ قرآن کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کلام مجید میں رشاد فرما رہے ہیں اللہ جس کو چاہے بیٹے دے جس کو چاہے بیٹیاں دے جس کو چاہے دونوں دے اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے بانج بنا دے یہ اللہ کا حکم ہے تو ہماری تو دعا ہر مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اولاد کی نعمت سے نوازے یہ بہت بڑی نعمت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اللہ تعالیٰ جو بھی صاحب اولاد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اس نعمت سے نواز دے تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں دوستو کہ جن مسائل کی وجہ سے بعض دفعہ اولاد پیدا نہیں ہو سکتی سپرم کمزور ہوتے ہیں یا ایکٹیو نہیں ہوتے ڈڈ ہو جاتے ہیں یا ان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی جس کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے یا عورت کے اندر بانجیپن کا مسئلہ بن جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک ایسا بہترین نسخہ بتانے والا ہوں کہ کوئی لاکھ روپے دے کر بھی آپ کو یہ نسخہ نہیں بتایا گا بہت ہی آسان ہے مجرب ہے اگر سپرم کا مسئلہ ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گا عورت کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی دو مہینے مسلسل استعمال کرنا ہے شہر نے بھی استعمال کرنا ہے اس کی گھر والی نے بھی استعمال کرنا ہے لگتار دو مہینے استعمال کریں گے اللہ کے فضل سے میرے اللہ کو منظور ہوا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بزرور ان کی اولاد ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو ضرور خوشخبری سنائیں گے تو اس ویڈیو کو مکمل اور آخر تک دیکھئے گا میں آگے آپ کو نسخہ بتانے والا ہوں دو دوائے ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے دواخانے کے اندر دو دوائے موجود ہیں ایک ماجون ہے اور ساتھ ایک صفوف ہے یہ دو چیزیں ہم دیں گے اور ساتھ یہ دوائے آپ نے خود گھر کے اندر تیار کرنی ہے بہت آسان سا نسخہ ہے آپ کو آرام سے پنسار سے ساری چیزیں مل جائیں گے آپ گھر کے اندر بالکل تیار کر سکتے ہیں ماجون صفوف اور تیسری چیزیں آپ گھر کے اندر تیار کریں گے جو نسخہ میں آگے بتانے والا ہوں انشاءاللہ ان تین چیزوں کو آپ لگتار دو ماہ استعمال کریں گے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ آپ ضرور صاحب اولاد ہو جائیں گے تو چلیں نسخہ سن لیتے ہیں اگر آپ ہیلتھ کے متعلق روزانہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس بروقت پہنچیں دوستو اولاد ایک ایسی نعمت ہے جس کے بغیر انسان کے زندگی ادھوری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہر شادی شدہ جوڑے کو اولاد کی نعمت سے نواز دیں آمین شادی کے بعد اولاد نہ ہونے پر عورت کو بانجپن کے تانے دیے جاتے ہیں لیکن آپ پریشان نہ ہوں کیونکہ آج میں آپ کو اس مسئلے کا ایک عزمودہ اور تیر بہدف قدرتی نسخہ بتاؤں گا اللہ پاک کے خکم اور اس نسخے کی بدولت بانجپن کا خاتمہ ہوگا اور بہت جلد آپ اولاد کی نعمت سے سرفراز ہو جائیں گے بارے میں بتانے لگا ہوں حصور اولاد کی اس نسخے میں جو اجزاء شامل ہیں اس میں آپ نے لونگ سات عدد لے لینی ہے زافران ایک گرام جائفل ایک عدد پرانا کالا گڑ ایک گرام کیکر کا گوند ایک گرام سب کو کوٹ کر پیس کر آپ نے ملا دینا ہے اس طرح یہ مکسر تیار ہو جائے گا طریقہ استعمال یہ ہے کہ میاں اور بیوی دونوں اس مکسر کی ایک ایک چھٹکی صبح اور شام کو پانی کے ساتھ کھا لیں بانجپن کا شکار میاں بیوی کو دو ماہ تک متواتر استعمال کرنا ہے یہ بھی آپ بنا کر استعمال کریں گے ساتھ میں ماجون اور صفوف جو ہم دیں گے وہ بھی آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کو منظور ہوا تو دو ماہ کے اندر اندر حمل ٹھہر جائے گا اور انشاءاللہ آپ بھی صاحب اولاد ہو جائیں گے تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل آئی کے افیشل کو ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ